ناظرین آج کسی نئی ویڈیو میں آپ جانیں گے بہت زیادہ موٹے لوگ جو ہو ہیں ان کی دوائی جو میں آج آپ کو بتاؤں گی بہت بھی فائدہ مند ہیں موٹے لوگ یہ دوائی ضرور استعمال کریں گے تو ان کا جو ہے وزن کم ہو جائے گا آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا انشاءاللہ تعالی اس دوائی سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور میرے ساتھ جڑے رہیے تو ناظرین آپ نے اس دوائی کا ضرور استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی تو آپ کو ضرور فائدہ ہوا کیونکہ میں نے یہ دوائی استعمال کر رہی ہے جن مریضوں کو ان کو بہت فائدہ ہوا آپ بھی یہ دوائی استعمال کریں گے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا تو آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پرمین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیرز تو ناظرین موٹے لوگوں کا چلنا پھرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہ لوگ جو ہے کھانا کھا بھی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ واک نہیں کرتے اس طرح جو ہے وہ مٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کیونکہ میں ہر ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے واک ضرور کرنی ہے آپ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے واک کرنے سے تو ناظرین جو لوگ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی مٹاپے کے شکار ہو جاتے ہیں اور جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مٹاپا نہیں ہو رہا مگر کھانے کی ذرا اتدار رکھنا چاہیے اگر ہم بھوکے بھی رہتے ہیں یا ہم پیٹ بار کا کھانا کھا لیتے ہیں تو ہمارا جگر کے اندر جو قدرت نیک چربی ہمارے لیے جو ہمارے کام کی چربی ہے وہ ہمیں دی ہے اگر ہم اس چربی کا زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے جسم کا اپنے جگر کا خیار رکھیں گے تو ناظرین وہ چربی بڑھے گی نہیں تو اگر آپ کی چربی بڑھ گئی ہے تو ناظرین جگر ہمارے کو چربی ہمارے کو دیتا رہے گا اگر کم ہو گئی ہے جب بھی جگر ہمارے کو چربی ہمارے کو جسم کو دیتا رہے گا کیونکہ قدرت کا ایک نظام ہے ناظرین اگر آپ بھوکے بھی رہتے ہیں تو وہ جو چربی قدرت نے میں دی ہے وہ ہمارے جسم کو ملے گی ہمارا جسم موٹا ہوتا رہے گا تو اس لئے میں کہتی ہوں کہ آپ نے پریز زور کرنا ہے ووک کرتے رہیں گے آپ کا پسینہ نکلے گا آپ بھی چربی پی لیں گے آپ کا پیٹ جو ہے کمزور ہوتا چلا جائے گا اور آپ کا وزر بھی کم ہو جائے گا تو ناظرین آج میں جو آپ کو دوائی بتا رہی ہیں بہت ہی اچھی ہے اندہ ہے اور بہت ہی کارامت ہے آپ بھی اس دوائی کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اچھا لیے جانتے ہیں آپ نے کیا چیزیں لینے ہیں سب سے پہلے ناظرین آپ یہ دیکھیں دھنیا جو ہمارے کچن میں وجود ہے اور یہ کشتے شیری ہے یہ دیکھیں ایک لڑکڑی کی طرح ہے یہ کشتے شیری یہ اس طرح کی کشتے شیری ہوگی آپ نے اس کشتے شیری کو پرمساری کے دکان سے لینا ہے تو یہ آپ کو سانی سے مل جائے گی کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم جائیں اور لے کر آئیں کوئی بات نہیں ہے اپنا علاج کرنا ہے آپ نے علاج کرنے کے لئے دوائی کو زور حاصل کریں تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کشتے شیری آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور اس کے علاوہ تخمے سرس تخمے سرس جو ہے وہ آپ کو پنساری کے دکان سے مل جائے گا ناظرین کیونکہ یہ یہ بھی بہت ہی اسانی سے آپ کو مل جائے گا کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے تخمے سرس آپ نے پچاس گرام لینا ہے ثابت دنیا جو ہے وہ آپ نے سو گرام لینا ہے کشتے شیری پچاس گرام تخمے سرس پچاس گرام سابود دنیا سو گرام تو ناظرین ان کو ملا کر اپنے پوڈر بنا لینا ہے صبح شام اپنے کھانا ہے پانی کی مدد سے آپ کا مطابع جو ہے وہ آستہ ستین مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے آپ کا مطابع کم ہوتا چلا گیا اور آپ کو جو ہے بہت اچھا لگے گا چلنے پھرنے میں اور کام کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مشکل پیجو آ رہی ہے وہ پریشانی دور ہو جائے گی اور یہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ دوائی آپ کو بہت کارام دے گی ناظرین جب آپ دوائی کھانے لگیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہمیں دوائی سے ہی فائدہ ہوگا ہمیں اور کوئی دوائی ہمیں کھانے کی ضرور پیش نہیں آئے گی اگر آپ یہ سوچ کر دوائی کھائیں گے تو آپ کو ضرور یہ دوائی اثر کرے گی جو بھی میرے نشطے ہوتے ہیں میں وہ یہی مریضوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اور دوائی نہیں کھانی ہم جو مرض میں مقتلع ہیں ہمیں اسی دوائی نے آرام کرنا ہے تو آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ شفاہ دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اگر آپ اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت سے دعا مانگیں گے تو وہ آپ کی دوائی کبھی رد نہیں ہوں گی تو ناظرین اس دوائی کا ضرور استعمال کر کے دیکھیں تین مہینے آپ نے اس دوائی کا استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے ووک نہیں چھوڑنی ووک ضرور کرنی ہے اسے جو ہے آپ کی بیماری دوائی کے ساتھ آپ کی بیماری بھی جو ہے وہ ووک کرنے سے عادی اس سے زیادہ کم ہو جائے گی آپ کو دوائی آپ دیکھ لینا آپ دوائی کھائیں گے تو آپ کہیں گے ہمیں دوائی کے ضرورت ہی نہیں ہم ووک کر رہے ہیں ہمیں ووک سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو ناظرین آپ نے یہ دوائی استعمال کرنے کے ساتھ ووک نہیں چھوڑنی میری دوائیں آپ کے ساتھ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو زور لائک کریں انشاءاللہ کل زندگی رہی کل ملاقاتوں کے نئے ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے گا